کائنات کی وسطوں اور آخری حدود تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آئی تک نظام کائنات کے بارے میں ترہ ترہ کے مفروضے قائم کرتا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے کائنات ایک ہی ہے یا بہت سی کائناتیں اس حوالے سے قرآن کریم میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں بلکہ زماؤ مکان کی اور بھی دنیایں موجود ہیں اس حوالے سے آج سائنسدان اسی تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہے کیا وہاں بھی ہمارے جیسے انسان آباد ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ وہاں بھی کوئی سعودی عرب مصر کا کوئی میوزیم وغیرہ موجود ہے تو آئیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورہ التلال کی بارویں آیت جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ساتھ آسمان بنائے اور ساتھ جیسی زمینیں بھی تخلیق کی یہ شخص اس آیت کا ترجمہ پوچھنے لگا حضرت ابن عباس خموش رہے اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں اس پر حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر میں اس کی تفسیر بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم کفر کے راستے پر چل پڑو گے اس شخص نے اپنے ایمان پر قائم رہنے کی یقین دھیانی کرائی اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ساتھ زمینوں سے مراد ہماری زمین ہی جیسی ساتھ اور زمینیں موجود ہیں ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رسول آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح وہاں بھی آدم نوہ کی طرح ان زمینوں پر بھی نوہ ابراہیم خلیل اللہ کی طرح وہاں بھی ابراہیم اور عیسیٰ کی طرح وہاں بھی عیسیٰ مابوس ہوئے ہیں روایت کے مطابق سوال پوچھنے والا شخص اپنے ایمان اور اسلام پر قائم رہا اور اس کے بعد اس نے اٹھارٹ سال مزید زنگی بھی گزاری جو سوال آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت ابن عباس سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کی بابت پوچھا گیا تھا آج سائنس دان اس کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں یورپ میں کام کرنے والے یورپ آرگنائزیشن نامی ادارے نے کچھ عرصہ قبل کائنات کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ستائیس کلومیٹر طویل سرنگ میں ہائیڈروم کو باہم ٹکرانے کا تجربہ کیا جس کے بہت سے مصبت نتائج سامنے آئے اور سائنس دان اس نتیجے تک پہنچے کہ کائنات کے وجود کو برقرار رکھنے والا ایک ذرہ ایٹم ہر کہیں موجود ہے اسی تھیوری کو خدا تعالی کی موجودی کے معنی میں لیا گیا ناظرین اسی سرنگ میں ایٹمی پروٹائنز کو ٹکرا کر کائنات میں موجود بلیک ہولز کی موجودی کا تجربہ کیا گیا اور اب وہاں پر متعدد کائناتوں کے وجود کا تجربہ ہونے جا رہا ہے ناظرین اس تجربے سے یہ ثابت ہوگا کہ کیا ہماری زمین کی طرح کائنات میں متوازی دنیا بھی قائم ہو سکتی ہے یا نہیں آدی سے اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی ساتھ ہیں البتہ ان کی کوئی تفصیل قرآن و حدیث نے نہیں بتائی کہ یہ ساتھ زمینیں تہہ بتائے ہیں یا ان کے درمیان فاصلہ ہے اور اگر فاصلہ ہے تو وہ کہاں واقع ہے ناظرین جدید مفسرین کے نزدیک پہلے آسمان سے مراد ہماری کائنات ہے جس میں تمام کہکشائیں ستارے سیارے وغیرہ شامل ہیں جبکہ بکیا آسمانوں یا دنیاوی کو انسان دریافت نہیں کر سکا بعض مفسرین نے زمین کو چھوڑ کر ساتھویں آسمان کی تشریح کچھ یوں بیان کی ہے کہ پہلا آسمان پانی سے بنا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام رہائش پذیر ہیں اسی مقام پر بشتر عوام فرشتے بھی قیام رکھتے ہیں ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاقات دوسرا آسمان یا دنیا سفید موتیوں سے بنی ہے اس جگہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ رہتے ہیں تیسرا آسمان چمکتے مادن سے بنایا گیا اس دنیا میں حضرت یوسف اور موت کے فرشتے عزازیل قیام پذیر ہیں قدرت الہی نے چوتھا آسمان سفید سونے سے تخلیق فرمایا اس مقام پر حضرت عدریس تشریح فرما ہے جبکہ پانچویں آسمان چاندی سے بنا ہے اس دنیا میں حضرت حارون علیہ السلام کی رہائش ہے ناظرین چھٹا آسمان سونے یا یاکوت احمر سے بنایا گیا اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قیام رکھتے ہیں ساتمہ اور آخری آسمان نور الہی سے تخلیق ہوا اسی دنیا میں صدرت المنتحہ واقع ہے جس کے آگے کوئی زیہس نہیں جا سکتا اس مقام پر حضرت عبراہیم علیہ السلام رہتے ہیں انسان کو کائنات کے اسرار جانتے ہوئے صرف ایک سو برس کا عرصہ ہوا ہے کہ تب ہی جدید سائنس نے جنم لیا اس سے قبل وہ علم فلکیات کی بنیادی معلومات ہی رکھتا تھا بیسویں صدی میں اس نے طاقتور دور بینے بنا لی جن سے کائنات کی پہنائیوں میں جھانکنا ممکن ہو گیا رفتہ رفتہ ایسے جدید علات وجود میں آگئے جو کائنات میں بکھری غیر مری گیسیں شواؤں اور زرارت کا کھوج لگا سکتے تھے ناظرین حقیقتاً انسان کائنات کا صرف پانچ فیصد مادہ ہی دیکھ سکتا ہے بکیہ پچانوے فیصد مادہ سیاہ مادے اور سیاہ توانائی پر مشتمل ہے جو ہمیں برہنہ آنکھ سے نظر نہیں آتا جدید فلکیات کے بنیادی نظریات یہ ہیں کہ ہماری کائنات ساڑھے تیرہ عرب سال پہلے وجود میں آئی اس سے قبل ہر قسم کا مادہ ایک نکتے میں جمع تھا پھر اچانک وہ پھیل اٹھا اسی مادے سے ستارے سیارے وغیرہ وجود میں آئے اس پھیلاؤں کو بگ بینک کا نام دیا جا چکا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ ہم نے کہا ہو جاؤ اور کائنات نے جنم دے دیا اب ہماری کائنات مادے شواؤں اور غیر مری طوانائی پر مشتمل ہے جدید سائنسی نظریات کی روح سے ہماری کائنات اب بھی پھیل رہی ہے ناظرین ماہرین کا خیال ہے کہ اگر کوئی خلائی جہاز زمین سے روانہ ہو تو اسے آخری سیرے تک پہنچتے ہوئے پچانوے عرب سال لگ جائیں گے یہ یقیناً اقل دنگ کر دینے والا فاصلہ ہے جیسا کہ ہم نے بتایا اللہ تعالی نے دیگر کائناتیں بھی تخلیق کر رکھی ہیں